سر تھوڑا سا آج جو حالات سینٹ کے اندر ہوئے میں اس پر بھی آپ سے کومنٹ چاہوں گی سر آپ نے اتنا ٹائم گزارا ہے وانوں میں اسے حاصل بزنجو صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج اس پارلیمنٹ کا مو کالا ہو گیا یہاں پر بیٹھتے ہی شرم آ رہی ہے سر انتہائی سخت الفاظ ہے سر کس پہ رائے ہوئے اور روڑے پہ رہے ہیں استفہ دیکھیں چلے جائیں اگر اتنی شرم آ رہی ہے بیٹھتے ہوئے دیکھیں ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ پبلک کے اندر لوگ اتنے اگریسیو ہیں کہ اب ان کے مو کالا کرنے پہ اتر آئے ہیں لوگ اب جوتے مارنا شروع ہو گئے ہیں ان کی پالیسیوں کی وجہ سے ان کی انٹی اسٹیبلشمنٹ انٹی نیشن جو تھیوری ہے اور ڈان لیک نیریٹیو جو ہے پاکستان کی فواج پاکستان جو پانچ جگہ پہ جنگ لڑ رہی ہے پاکستان کی سالمیت کے لیے اس کو نیچہ دکھانے کا جو نیریٹیو ہے اور جو انڈیا امریکہ اور افہانستان لے کے اور اسرائیل لے کے آگے بڑا ہوا ہے اس نیریٹیو کے خلاف قوم اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور اب ان کے اوپر سینیاں پھینکنا شروع ہو گئی ہے کالک پھینکنا شروع ہو گئی ہے جوتے مارنا شروع ہو گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آگا صاحب سر یہ تو نون لیک کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں سر بزنجو صاحب تو نون لیک میں نہیں آتے میں میں بزنجو صاحب کے حوالے سے کہہ رہی ہوں کہ ان کو حجتانی کہیے وہ ان کی ہم ہم اور لوگ بڑی عزت کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ایک بڑے باپ کے بیٹے ہیں اور وہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر بھی ایک بڑا پن لے کے آئیں اور پاکستان کی بات کریں پاکستان کی سالمیت کی بات کریں پاکستان کے اداروں کے استقام کی بات کریں وہ اس نیریٹیو کے ساتھ نہ چلیں جو عوام جو ہیں جس نیریٹیو کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور اب ان کے مو کالے کرنے کی طرف بڑے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہوش کے ناہن لینے چاہیے اور ہوش کرنی چاہیے اور ان کو ثابت کرنا چاہیے کہ وہ ایک بڑے باپ کے ایک اچھے بیٹے ہیں سمجھدار بیٹے ہیں نہ کہ وہ ایک بڑے باپ کے چھوٹے بیٹے ہونے کا ثبوت دیں گے تو وہ ظاہر ہے ان کے ساتھ ان کو بھی رگڑا ملے گا اور قوم برداشت نہیں کرے گی بلوچستان کی احساس مرومی جو ہے اس کے متعلق لوگوں نے اتحاد کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن نے اتحاد کیا ہے اس لیے کیا ہے یہ دیکھتے ہوئے کیا ہے کہ بین القوامی ساتھ سے ساری کی ساری بلوچستان کے اندر دار آئی ہیں اور تمام وہ لوگ جو پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں ان کو وہ سپنسر کرتی ہیں ان کی پناہ پناہ گاہیں یورپ کے اندر ہیں سویزر لینڈ کے اندر ہیں یوکے کے اندر ہیں جرمنی کے اندر ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام سمجھ گئی ہے کہ یہ بین القوامی سادش جا ہے اس کے خلاف ہم نے اٹھ کھڑا ہونا ہے اور میں مشورہ دیتا ہوں حاصل بزنجو کو کہ وہ ان کا ساتھ چھوڑیں پاکستان کا ساتھ دیں پاکستان کی سالمیت کا ساتھ دیں جیسے ان کے والد محترم نے پاکستان کا ساتھ دیا پاکستان کے استحقام کے ساتھ دیا پاکستان کی یکجہتی کا ساتھ دیا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی وہی لائن اختیار کرنی چاہیے یہ والی لائن لوگ جو ہیں اس بغاوت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور اس انقلاب کو وہ فنا کر کے رکھ دیں گے میں سمجھتا ہوں لوگوں سے زیادہ لگتا ہے اور اکین اس ایمبلی کا مائنسیٹ تھوڑا سا چینج ہوئے آگا سب میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں کہ پاکستان کا استحقام ضروری ہے